اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ہم اچھے تعلقات کیسے بنا سکتے ہیں تو اچھے تعلقات کے لیے ساتھ سے پہلے آپ کے مائن میں ہونے چاہیے کہ تعلقات بنانا بعض کاتھ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ تعلقات بنانے سے ڈرتے ہیں تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں observe کریں گے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے یا جو بندہ کامیابی کی راہ پر چھر رہا ہوتا ہے تو اس کا نیٹورک اچھا ہوتا ہے اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں آپ کی کامیابی کے لیے آپ کا نیٹورک اچھا ہونا بہت ضروری ہے وہ بندے اپنی زندگی کی ترقیوں کو اپنی زندگی کی کامیابیوں کو بہت جلد پا لیتے ہیں اچھے طریقے سے پا لیتے ہیں جو بندے ریلیشنشپ کے اچھے ہوتے ہیں جو بندہ ریلیشنشپ جس کے زیادہ ہوتے ہیں جس بندے کا نیٹورک زیادہ ہوتا ہے تو جس بندے کی جو مطلب اگر آپ کی میں اس چیز کی اگر اگزامپل دوں کہ جب بندہ مطلب ایک چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے اندر اور یہ چیز ہے بھی نہیں یہ قدرت نے ہر انسان میں کوئی نے کوئی خامی رکھی ہے کوئی نے کوئی خوبی بھی رکھی ہے تو یہ لازمی نہیں کہ جو بندہ جس چیز پہ کام کر رہا ہے اس میں وہ ساری ابلٹیزوں کے وہ اس کام بورا کر لیں تو اس کیلئے جو مطلب جس چیز کو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم کرتے ہیں جو کام ہمارا بچ جاتا ہے جو خالی سپیس وہ ہمارے لئے بچ جاتی ہے اس کو ہم اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے ریلیشنشپ کے ذریعے اپنے تعلقات کے ذریعے اس چیز کو فیل کرتے ہیں اگر اس چیز کو میں اس چیز کی میں ڈیلی لائچز ایزامپل آپ کو دوں اگر آپ کوئی مکان تعمیر کر رہے ہیں آپ مستریوں کو لاتے ہیں کہ آپ جی ہمارے مکان کو تعمیر کریں آپ آپ یہ کتن بھی نہیں سوچ جائے کہ مکان آپ کا صرف مستریوں کے ذریعے کمپلیٹ ہوگا اس کے لئے آپ کو پلمبر لانے پڑیں گے آپ کو الیکٹریشنل لانے پڑیں گے آپ کو پینٹ والا لانا پڑے گا تو اس کے لئے بھی مطلب کہ آپ کو ایک چیز کے لئے کافی بدل لانے پڑے رہے ہیں تو جب بھی آپ زندگی کے کسی کسی بھی چیز پہ کام کر رہے ہیں کسی کامیابی کے راستے پہ چھر رہے ہیں کسی بھی کام پہ چھر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا نیٹ ورک ہونا آپ کے تعلقات کا اچھا ہونا آپ کے اچھے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو ہم اپنے بچوں کو فرینڈشپ دوستی کے رشتے اسی طرح کسی بھی ریلیشنسپ سے بچینی کی ہدایہ دیتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی دوستی نہیں کرنی کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا کیونکہ آج کال کا دور بڑا خراب جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے دور ٹھیک ہے آپ کو اگر اس چیز پہ سمجھ جائے کہ دور ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو اس چیز کی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے تعلقات نہیں بنانے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی بھی بندہ اس کے اندر سو پرسنٹ کوئیٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو سارا انجام دے اس کے لئے اسے اپنے ساتھ شیف کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے اسے اپنے ریلیشنسپ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کرتا ہے اب اگر تعلیم کے ذریعے میں اس چیز کی اگزامپل دوں ہمیں ٹیچر اکثر زیادہ بھی بولتے ہیں کہ آپ جو میتھ کرتے ہیں گروپ کی شکل میں کیا کریں کسی بھی سبجک کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو گروپ کی شکل میں کیا کریں کیونکہ جب آپ پانچھے لڑکے ساتار لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اگر ایک چیز کسی طرح کے کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ دوسرے سے پوچھ لیتا ہے دوسرے کو نہیں ہے جی تیسرے سے پوچھ سکتے ہیں اسی طرح جو بھی آپ کام کسی بھی سلسلے میں کسی آپ جوب کی سلسلے میں کر رہے ہیں سٹنڈی کی سلسلے میں کر رہے ہیں کسی اور ڈیلی لیکٹ کے کافی کام ہیں تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اچھے ریلیشنشپ بنائیں تاکہ آپ کے کام بھی اچھے طریقے سے اٹیمٹ ہوتے جائیں تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں یہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح کی ہدایت نہیں کرنا ہے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے کہ جو بندے ریلیشنشپ بناتے ہیں پھر ان کو کسی وجہ سے ریلیشنشپ کی وجہ سے کوئی دوخہ ملتا ہے ریلیشنشپ سے تو وہ اس سے پھر دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی سے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپیکٹیشن لگا دیتے ہیں کہ وہ میری توقعات پر پورا ہوترے گا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی مکمل سو پرسنٹ کام نہیں کر سکتے تو دوسرا بندہ آپ کے لیے کیسے کام کرے گا اس چیز کو سمجھیں اور اپنے ریلیشنشپ کو یا اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالیں کہ آج کا دور بڑا خراب جار رہا ہے تو یہ آپ کی خرابی ہے کہ آپ ایک آدمی پر سو پرسنٹ تو اقواز لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اس طرح کام نہیں کر یہ میرے اس طرح کام ضرور کرے گا اس طرح نہیں کر سکتا اس میں آپ کی غلطی ہے اسی طرح نیکسٹ آجاتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس چیز